بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے اے چادر رپیٹنے والے رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجئے مگر تھوڑا نصف رات یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا بڑھا دیا کریں اس پر اور حسب معمول خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے پرانے کریم کو بے شک ہم جلد ہی القا کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام بلا شبہ رات کا قیام نفس کو تختی سے سختی سے رونتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے قرآن پاک کی آیات ایک تچھیک کا ترجمہ پیش کیا گیا اور سورہ الرجل ہے اتوار ہے ناظرین آج بارہ رجب المرجب چودہ سو تینتھی سجلی تین جون سن دو ہزار بارہ ہے آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعریف کرائے دیتے ہیں محترم جناب دلابر چوہدری صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرمائے دلابر صاحب اسلام علیکم اور بہت خوش آمدی مالیکم اسلام دیئے اللہ کا شکر پہلا بیانہم وزیراعظم کا شامل کرنا چاہیں گے وزیراعظم نکاحہ کے لافتہ افراد کے حوالے سے قانون بنایا جائے انصداد دہشتگردی قوانین بھی بدلنے کی ہدایت بلوچتان میں بیس ملکوں کی ایجنسیاں سرگرم تیس کیمپ افہانستان میں کام کر رہے ہیں آئی جی ایف سی بلوچتان میں گرڑ پڑ پھیلانے والی قوتوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی جرائم پر قابو پانے کے لئے وفاقی اور صبحی ادارے رابطے بہتر بڑھائیں گے وفاقی وزیراعظم داخلہ اور وزیراعظم باقاعدگی سے ملاقاتیں کریں گے گلانی آج بلوچتان جائیں گے گلانے صاحب اس سے پہلے بھی بلوچتان جاتے رہے ہیں اور گلانے صاحب کے جو بیانات ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے قانون بنایا جائے گا آپ سمجھتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت لاپتہ افراد کے حوالے سے تو اب میرا خیال ہے قانون سے بھی آگے بڑھ جانا چاہیے قوانین موجود ہیں کہ کسی کو آپ جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل کسٹیڈی میں نہیں رکھ سکتے کسی کو چوبیس گھنٹے تک کوئی جو یہ جو ایجنسیاں بھی ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں یہ چوبیس گھنٹے تک بغیر جواز کے جو ہے نہیں رکھ سکتے کوٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے قوانین تو موجود ہیں محض قوانین کے اوپر قوانین بنانے سے بات نہیں بنے گی بلکہ اس کے لئے عملی اقدامات کرنے ہوں گے آپ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے دو بڑے اجلاس ہوئے ہیں ایک رات ہوا ہے ایک اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے غالباً ہوا تھا جس میں بھی کچھ اقدامات تہہ کیے گئے تھے چھے رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے لئے ناراض بلوچوں سے مذاکرات کے لئے لیکن یہ دونوں مذاکرات اسلام آباد کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ہوئے یہ دونوں اجلاس مذاکرات نہیں اس کے بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے وہاں کیوں نہیں بیٹھ کے اس طرح کے اجلاس کرتے آپ وہاں جا بھی رہے ہیں تو ایک اجلاس کر کے جا رہے ہیں اور وہاں وفود سے ملیں گے اپنی مرضی کے لوگوں سے مل کے دو دن میں جو مرضی کی باتیں سن کے آ جائیں گے اس کے بجائے وہاں جائیں سب کو بلائیں اجلاس کے اوپن کریں دور اپنے کہ جی یہاں اپوزیشن والے بھی شکایت کنندگان بھی رہنما بھی جو بھی آنا چاہیں وہ آئیں ان کو پوری آفرز کر کے وہاں ایک بڑا اجلاس بلائیں اور اس طرح کے اقدامات کریں وہاں اپنی پریزنس دکھائیں زیادہ سے زیادہ بلوچستان میں موجود رہیں اور محض قوانین بنا کے یا کمیٹیاں بنا کے مطمئن نہ ہوں بلکہ یہ دیکھیں کہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے دیکھیں نا سپریم کورٹ مسلسل چیخ رہی ہے بلوچستان کے مسئلے کے اوپر کہ جو لائلیسنس ہے اس کو بڑا زیادہ مطبق وہاں کیا جا رہا ہے معاملات جو ہیں ایف سی کے اوپر ریسنٹ جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے کہ لگتا ہے کہ ایف سی کسی کے کنٹرول میں لیکن آئی جی ایف سی تو فرماتے ہیں کہ بیس ملکوں کی ایجنسیاں سرگرم ہیں تیس کے امپر فانستان میں کام کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ کمپاؤنٹ قسم کی صورتحال ہے ایک پرابلمیٹک جسے کہتے ہیں کہ فل آف پرابلمز پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ جو ہے یہ آپ وار آن ٹیرر جو آپ نے اپنی جنگ سمجھی اس میں آپ گھسے جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آپ کے ملک کے اندر انفلٹریٹ کریں جو جس کے مفادات ہیں وہ اس کو فردر کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک تو آپ غیروں کی جنگ میں گھسے نتیجہ یہ ہوا کہ آج بیس ممالک کی ایجنسیاں جن کے مختلف مفادات ہیں جن میں کئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بھی ایجنسیاں ہوں گی جو کہ بظاہر دوست ممالک ہیں لیکن وہ چاہتی ہوں گی کہ گوادر اس طرح ترقی نہ کرے جس طرح کے باقی پورٹس ہیں یا جو معاملات ہیں سب کی نظریں گوادر اور بلوئی صاحب کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت فلحال گوادر کا مسئلہ ہے جو کہ سٹریجک اور تجارتی اور ہر اعتبار سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیپ سی پورٹ ہے تو اس کے لیے تو میئرز آپ محض بتائیں نا اس کے لیے تو میئرز آپ کو ہی کرنے ہیں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ہی کرنے ہیں جو آپ نے ہی کو چیک کرنا ہے آپ نے ہی روکنا ہے اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی ساتھ مطلب آپ کے ساتھ ملنا ہوگا سارا کچھ کرنا ہوگا لیکن یہ سارا کچھ افہام و تفہیم سے ہوگا کرنا پڑے گا بلوچ جو ناراض ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا خام خواہ کے آپریشنز کے نتائج ہم دیکھ چکے ہیں اپنے لوگوں پر ہوں گے ایجنسیاں ہوں گی تو ایک سو اکیس فراری کیم تو بہت چھوٹے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب ایف سی وہاں موجود ہے اس کے علاوہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پریزنس موجود ہے اگر ہمارے وقت فگر بھی ہے کہ ایک سو اکیس فراری کیم پہ ایک سو بائیس نہیں ہے ایک سو انیس نہیں ہے تو ان پر کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں محض انفرمیشن نہ دی جائے بلکہ یہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز اتنی دیر سے وہاں بیٹھی ہیں یہ بھی کچھ کریں یہ بھی آگے آئیں اور اپنا لاؤ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے اپنے جو کام ہے وہ کریں جو لوگ پیسے لے کے وہاں دیکھیں یہ کام ہمارے بلوچ بھائیوں کا نہیں ہے اس طرح کا یہ جو عام ہمارے بلوچ بھائی ہیں چند ایک لوگ گمراہ لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ بلوچ محبے وطن ہیں ہم سے زیادہ ہیں انہوں نے ہم سے زیادہ سیکریفائز کیا ہے ہم سے زیادہ محبے وطنی کا ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے دو رائے نہیں ہونی چاہیے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں اسی لیے مطلب وہاں پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم کے حوالے سے بڑی بڑی یاد دے ہیں یاد داشتے ہیں وہ انہوں نے الہاق کیا پاکستان کے ساتھ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ چند اگر آپ کو کوئی انویسٹ کر رہے ہیں ڈالرز آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا آئی جی ایف سی نے کہ اصلہ اور ڈالرز باہر سے مل رہے ہیں تو ان کو چیک کریں ہماری ایجنسیز محض اب ہمیں انفرمیشن نہ دیں بلکہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ اقدام کیے ہیں اور اس کے لیے آپ کو یہ سمجھ ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا اگر آپ خروٹ آباد جیسے واقعات کو دورائیں گے اور اپنے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنانے کی کوشش کریں گے اور پھر مظلومیت کا دعوے بھی کریں گے جو کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ میں بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ اوور سٹیپنگ کر رہی ہیں ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ہمیں چیک کرنا پڑا خروٹ آباد واقعے میں جو ڈاکٹر تھے جو انشاہے تھے جب ان کو بھی قدل کروا دیا جائے گا تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ قابلے بڑھ راست نہیں ہوں یہ ریلسٹک باتیں ہیں کہ اگر آپ ان معاملات کو اس طرح چلائیں گے ابھی تک اور ان کو سیریس نہیں لیں گے تو یہ معاملات رائٹ اور اگلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ ایک تصریب بھی کرتا چلوں کہ جو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا وہ سورہ المضمل کی آیات ایک تا چھے کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے اور اس کی ہم تصریح چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ اور اگلی خبر کی جانب ناظرین بڑھنا چاہیں گے احمد مختار صاحب کا بیان ہے کہ سیاچن مسئلے کے حل میں پاکستان اور بھارت کی افواج رکاوٹ ہیں گلانی منموہن مذاکرات سے حل چاہتے ہیں امید ہے کیانی وقت آنے پر فیصلہ کروائیں گے بھارت کو پہل کرنی چاہیے بی بی سی کو انٹرویو دیا گیا پھر شہباز شریف صاحب کی خبر اور ان کا بیان بھی شامل کر لیتے ہیں کہ لاکھوں افراد کے چولے تھنڈے ہو گئے زرداری کو بھگاؤ بجلی واپس لاؤ شہباز شریف صاحب وال میں اتجاجی مظاہرے میں انہوں نے شرکت کی ہے اگر ہم فیرونوں کی بات کریں تو مصر کے ایک فیرون کو جو کہ تین دہائیوں تک مصر پر قابض رہے اور لوٹ مار کر تیرے مصر کے وسائل کی مصر کی قومی دولت کی اور مصر کے عوام کو انہوں نے دبا کر رکھا ان کا استحصال کیا اور ان کی عزت نفس کو مجرور کیا ان کے والے سے خبر ہے کہ مصر کے سابق صدر چھے اہلکاروں کو بری کر دیا فیصلہ سنتے ہی حسنی مبارک نے چلانا شروع کر دیا میں خالبیں ہم فیرون وقت کی ہم بات کر لیتے ہیں اور اس طرح کے فیرون پاکستان کے اندر بھی بہت سارے موجود ہیں ایک چھوٹے سے ایک دفتر سے لے کے اور بڑے بڑے سربراہ مملکت تک ایوانوں تک فیرون ہی فیرون ہے لیکن یہ فیرون جو تھا مصر کا اس کو سزا آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح دی گئی ہے دیکھیں جی میں تو یہ فیصلہ تو خیر عدالت اور مصری عوام کا ہے کہ سزا جو ہے وہ تو ملنی چاہیے تھے کتنی دی گئی ہے سزای موت ہونی چاہیے تھے یہ عمر کہت یہ تو عدالت نے کہا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا مصر میں اکثریت کا کہنا ہے کہ سزای موت ہونی چاہیے بلکل صحیح اور مصر کا میڈیا بھی اس بات پر بہت مصر تھا کہ سزای موت ہی بنتی ہے اور ان کے بیٹوں کو بھی سزا ہونی چاہیے لیکن ان کو بری کر دیا گیا بڑا ان کو میرے خیال ہے کہ کنسیکشن دی گئی لیکن پھر بھی یہ ہمارے لئے مثال ہے دیکھیں ہم اپنے ڈکٹیٹرز کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں جو ریون کرتے ہیں کنٹری کو جو بالکل ٹریس پاس کرتے ہیں اور ان کو گارڈ آف آنر دے کے ہماری جمہوری حکومتیں بڑی عزت و احترام سے جو ہے وہ بیرون ملک جانے کی اجازت دے رہتی ہیں اور نہ صرف یہ کہ ان کا احتساب کیجئے بلکہ وہ سیاسی جماعتیں بنانے کی باتیں کرتے ہیں اور پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کے اتنے فنڈ کہاں سے آگئے آپ کے اکاؤنٹس میں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کا چندہ ہے تو ایک تو یہ مثال ہمارے لئے ہے کہ ہم جب تک عوام میں کسی کو کسی فوجی نے آ کے یہ نہیں کیا نہ کسی عدالت نے یہ کیا بلکہ وہاں عدالتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ہماری عدالتوں سے ملتا جلتا تھا بلکہ صحیح تو جس طرح عوام نے رییکٹ کیا اور اس کے بعد اتنے سالوں پر کی جو فرونیت اور بادشاہت تھی وہ ختم ہوئی اور ان کو آج سزا کی شکل دیکھنا پڑی اور اب یہ چلا رہے ہیں تو دوسری ایک مثال جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے اس وقت آپ بالکل بھلا دیتے ہیں ہر جائز ناجائز کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بڑی طاقتیں بچا لیں گی یہ بھی بڑے پروردہ تھے اور یہ بھی بڑے ان کے جو بلو آئیٹ بوائز جسے کہا جاتا ہے امریکنز کے تھے اور سارا کچھ تھے لیکن اس کے بعد جو چھینہ تھا انہوں نے قوم سے تیس ارب پاؤنڈ بھی گئے اور اور ساری چیزیں وہ سب ضبط کر لی گئیں تو ہمارے حکمران جو اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ یہ تو حسنی مبارک ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ ان کے لیے بہت بہت بڑی میسے رائٹ سر بریک کے لیے ہمیں جانا ہے ایک بریک سے واپس آئیں کہ تو ناظرین نزیز خبریں میں ڈسکس کریں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا نوائبک ٹوڈے میں ایک بہت پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ناظرین مزید خبریں شامل کرنا چاہتے ہیں وزر خزانہ کا بیان کالونہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جن اشیاء پر سولہ فیسر سے کم سیلس ٹیکس تھا وہ اسی شرح سے نافذ رہے گا غیر ملکی امداد کرزوں سے نجات کے لیے خود کفالت کی پالیسی پر گھامزن ہیں ابھی امیروں کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بجلی بہران خاتمے کا ٹائم فریم اتحادی سپورٹ فرنڈ کی تفصیلات بتانے سے انہوں نے گریز کیا پھر ایک اور اہم تبدیلی آئی ہے احمد مختار صاحب وزیر پانی و بجلی مقرر کر دی گئے جبکہ وزیر پانی و بجلی جو سابق تھے نوید کبر صاحب ان کو وزارت دفاع دفاع سامدی گئی ہے اور ان کے بارے میں اکثر یہ مشہور ہے کہ وہ مختلف جلاسوں میں سوتے ہی رہتے ہیں اب دفاع کا کیا حال ہوگا جو کہ پہلے ہی پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ہم کہتے دو ہیں کہ ناقابل تسخیر ہے لیکن ڈرون اٹیکس بھی جاری ہیں جنوبی بزرستان میں مزید ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں دو کمانڈرز میں چار افراد جام بھاک ہو گئے اب بتائیں کہ یہ تبدیلی کتنی اہمیت کے حامل ہے اور کیوں کی گئی دیکھیں جی یہ کہا تو یہی جا رہا ہے ایک تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ احمد مختار صاحب جو ہے ان کو ایک چیلنج دیا گیا یا اب تین ماہ میں یہ کریں گے اور انہوں نے یہ ایکسپٹ کیا یا انہوں نے یہ بات کی خود یہ چیلنج اپنے لیا ہے کہ میں تین ماہ میں پچاس فیصد مسائل جو ہیں بجلی کے حل کر دوں گا بچھلے اجلاسوں میں زرداری صاحب زیادہ ناراض رہے ہیں پچاس فیصد بجلی آتی ہے وہ بھی نہیں رہ گیا یہ تو اب دیکھنے والی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ ان کو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو فوری تبدیلی کی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ آؤسپوکن پنجاب کے وزیر کو لگایا ہے پنجاب کے آدمی کو وزیر پانی و بجلی لگا دیا گیا اس موقع پہ جبکہ زرداری صاحب اور ان کی ٹیم یہ محسوس کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے ذریعے ایک جو موبیلائزیشن ہے عوام کے اندر ایک پیدا کر رہی ہے ان کو یہ خطچہ پیدا ہو گیا کہ بڑی تحریک نہ بن جائے اس سے پہلے پہلے کچھ تبدیلی جو ہے وہ کرنی چاہیے اور ایک پنجاب کے منسٹر کو اٹھا کے لانا چاہیے جو کہ وزیر پانی و بجلی ہو تاکہ جو مسلم لیگ نون کا یہ موقع ہے کہ جناب پنجاب سے زیادتی کی جا رہی ہے تو وہ اس حد تک اس کا جواز پیش کیا جاتا ہے جناب اب تو وزیر بھی پنجاب کا ہے تو پہلے تو سندھ سے تھا لیکن اب پنجاب سے آیا ہے نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی نہیں ہو رہی پنجاب کے ساتھ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں لیکن میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ پانچ سو ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کیا گیا اور اس طرح یہ جو میئرز ہیں یہ بڑی مطبع یہ وہ نہیں ہے تو وازن کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا گیا ابھی تک وفاق کی طرف سے کہ نہیں جناب کوئی کیلکولیشن کے ساتھ اگر جواب مل جاتا کہ جناب نہیں یہ دیکھیں اتنے میگا وارٹ سین میں ہے اتنے بلوجستان میں ہے اتنے فلاں ہیں تو ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے بلکہ یہ اس طرح ہے اس طرح کا کوئی جواب چونکہ سامنے نہیں آیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مطبع یہ جو ہے وہ متوازن میئرز نہیں ہیں تو اس لیے کہا جا سکتا ہے یہ زیادتی ہے لیکن یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک دو سال پہلے یا تین سال پہلے یا کم از کم دو سال پہلے تو ضرور پنجاب والوں نے بھی پنجاب کے حکمرانوں نے سوچا تھا کہ ہم بجلی خود پیدا کریں گے وہ پروگرام کہاں گئے وہ پروجیکس کہاں گئے کم از کم انہیں ایک مثال اس طرح بھی بنانی چاہیے تھی کہ آج پنجاب ہی کوئی ہزار دو ہزار میگا وارٹ بجلی اپنے طور پر پیدا کر رہا ہوتا اب اس پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم منصوبے بنائے لیکن فاق اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے دیکھیں جی وہ تو رکاوٹ ڈالیں گے اگر وہ آپ کے ساتھ امتیادی سلوک کر رہے ہیں بقول آپ کے تو وہ پھر رکاوٹ بھی ڈالیں گے اصل چیز تو یہ ہے کیا میرز لیے ہیں ان چار سالوں میں کچھ اس پر بھی روشنی ڈالی ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ابھی تک کوئی واضح اگرچہ کہ یہ کچھ پلان بنے تھے کہ جی ہم کچھ جو فوراں ڈائریکٹ ہم کانٹیک کریں گے اس حوالے سے فوراں انویسٹمنٹ کو لائیں گے پروجیکس کو لائیں گے اتنے میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ بنائی جائے گی یہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک وہ ساری کی ساری جو یا ہوا سے بجلی کے کچھ منصوبے غالباً تو اس سارے کے سارے ہوا میں ہی رہ گئے ہیں انہوں نے بھی مطلب کوئی پریکٹیکل میئرز نہیں لیے بلکہ مطلب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ آج ایک مثال بنا دیتے وفا کے لئے وفا کے لئے جو کیا سو کیا چیچوں کی ملیاں نندیپور پاور پرڈریکٹ جو ہیں وہ یہ چل رہے اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور بہت جلدی چھوٹے چھوٹی جو کنالز ہیں ان پر بھی بنائے جائیں گے ڈیمز بھی بنائے جائیں گے ان کے سائلز پر اور پھر وہاں سے بجلی بھی لیکن نندیپور اور چیچوں کی ملیاں آپ کو پتا ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں ہے اس حوالے سے بھی کہ بہت بہت بھاری کمیشنز جو ہے وہ وفاق کی یہ الزامات ہیں کہ وصول کرنا چاہتا ہے وفاق اور مقصد وہی کہ رکاپٹیں ڈال رہا ہے اس میں کوئی شیک نہیں ہے کہ اپنے ان کو پلٹیکل اپوننٹ سمجھتے ہیں وزیر بدلہ ہے محض اس لیے کہ پنجاب سے کوئی بڑی آرگنائز قسم کی کوئی موومنٹ نہ شروع ہو جائے اور ہمیں کوئی لانگ مارچ کی شکل نہ اختیار کر لے واقعی اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم سنجیدہ نہیں لیتے لیکن اندر سے وہ گھبرا گئے ہیں کہ یہ جگہ جگہ جو ریلیاں ہو رہی ہیں یہ ایک اچھا پریشر بیلٹ اپ کیا ہے مسلم لیگ نون میں اس میں کوئی شک نہیں اور اس لیے یہ وزیر کی تبدیلی اسی تناظر میں ہے خصوصا ورنہ وہ کے ٹیم سے الگ نہیں ہے کوئی ہٹکے نہیں ہیں یا وہ وہ کوئی بہت بڑے اللہ دین کا چلاف نہیں ہے کہ وہ اگرم اس کو رگڑیں گے وہ جو آخر میں آخر پہلے ہر وزیر داموں کے ساتھ آتا ہے پھر یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ میرے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے ابھی تک تو یہی ہوا ہے چاہے وہ خزانہ ہو یا کوئی بھی ہو راجہ فروید اشتر بھی لوریاں سناتے ہیں نوید کمر بھی اسی طرح کی لوریاں سناتے ہیں لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ ان میں کئی ایسے اقدامات پھر بھی کیے جا سکتے تھے کچھ تھوڑا سا پانچ سو ہزار میگا وارڈ بجلی ہی پیدا کرتے پنجاب کی حکمران وہ بھی نہ ہو سکا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وفاق کو بیل آؤٹ کر دیں وفاق نے تو ابھی تک جیسے آپ نے وزیر خزانہ صاحب کی میں تو یہ کہوں گا مذہب کا خیز سٹیٹمنٹ جو آپ نے پڑھی ہے کہ ہم غیر ملکی کرزوں سے نجات کے لیے جو ہے وہ خود کفالت کی پالیسی پر گامزن ہے محض کہہ دینے سے تو یہ باتیں نہیں ہوں گی وزیر ایضا ایک دن کا خرچہ سولہ لاکھ روپے ہے وارڈ صدر کا ایک دن کا خرچہ تقریباً اتنا ہی تیرہ چودہ لاکھ روپے ہے بجٹ میں بھی کسی بھی جگہ بجٹ دستاویز میں یہ بالکل ثابت نہیں کر سکے کہ آپ خود کفالت کی پالیسی پر گامزن ہیں بلکہ آٹھ سو پچاس عرب روپے خسارے کا پچھلا بجٹ تھا اور یہ گیارہ سو چوراسی عرب روپے خسارے کا مزید آپ نے دو سو سے زائد دو سو عرب روپے خسارے میں ڈال دی ہیں اور یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کا بجٹ بنانا یہ تو میں بھی بنا سکتا ہوں اتشام صاحب کہ آپ مجھے کہیں کہ یہ پانچ سو روپے ہیں بجٹ بنا دے میں کہوں گا جناب یہ خرچہ جو ہے یہ دس ہزار روپے ہے باقی نو ہزار پانچ سو روپے عالمی مالیاتی اداروں یا کسی اور سے بھی مانگ کے پورے کر لیں گے جناب یہ نہیں ہے آپ کا بجٹ اور وہ بھی الفاظ کا گورک دھندہ کیونکہ ہر پندرہ دن کے بعد آپ بجلی اور اب پیٹرول اس کی شکل میں بھی اور اس پر بھی بہت کریڈ لیا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی محنت کی ہے ہمارے سیکٹریز نے بڑی محنت کی ہے یہ سارا تخیلاتی بجٹ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ایک لاکھ لوگوں کو انٹرنشپ دینے کی بات ہوئی ہے کہ ایک سال تک ہم انٹرنشپ کچھ بھی نہیں ہوگا سر بریک لے رہے تھے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتوگو بھی ہوگی اور اپنے ناظرین کی کاؤز بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دوائے وقت ٹوڈے میں ایک بھر آپ کو خوش شامدیت کہتے ہیں ناظرین ہمارا نمبر نوٹ فرمال لیجئے نمبر ہے زیرو فور ٹو تری سکس ری ون ٹو ون سکس نائن اور آپ کی کاؤز شامل کرنے سے پہلے ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا لوٹ ٹیڈنگ کے حوالے سے جیسے میں بھی متاثر ہوں جیسے دلاور صاحب بھی متاثر ہے جیسے آپ بھی متاثر ہیں اور ہم سب کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں اور اسی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں بترین لوٹ ٹیڈنگ کے خلاف بند روڈ اور شادرہ میں سڑکیں بلوک کر دیں گے پہلے کالر دلاور صاحب آپ کی جاسم شامل کر لیتے ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہمارے معزوز کالر ہے محسن ملک صاحب اسلام علیکم محسن صاحب اسلام علیکم جی انشاءاللہ جلائی میں محسنگات الہور میں آپ سے ملاقات ہو دی میں الیکسکل انجنیر ہوں میں نے سوچا یہ میں کچھ تھوڑی سی ہم لوگ یہاں بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں جب یہ سب کچھ سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ایٹلی اور گیس کی صورتحال بری طرح سے نسمانیج کی جا رہی ہے اور یہ صورتحال ریلی تشمیشناک ہے برون ملک اور پاکستانی موجودہ حکومت کے ان ایکشن سے حیران ہیں خود ماضی میں میرا تعلق وابدہ کے ہائیڈل پاور پروجیکٹ سے بطورے الیکٹرکل انجنیر آیا ہے سیونٹیز میں اور وہ بھی پلیننگ ڈپارٹمنٹ میں مجھے سوال یہ کہ یہ کیسی منصوبہ بندی ہے کہ نو سو پچاس میگا وارٹ کے دو ہائیڈل پاور پروجیکٹ کی مشکلن گئی اس نے دو سال سے کراچی کی بندرگاہ پر پڑی گل سر رڑی ہوئی ہے یہ بات ہی سمجھ سے بالاتار ہے تو کیا بات کرے اس سمارٹ گریف ٹیکنالوجی کی دو میری موجودہ کمپنی سیمنز نے حالی میں متعارف کرائی ہے افصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم گلانی اور صدر ضرداری کی پرائیورٹی بھی کچھ اور ہے اب وقت آگیا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا کا بھی تدارک کیا جائے اور آخر میں ارز کروں گا کہ ان کے لیے کچھ بیک ہی کافی نہیں ہے بلکہ رول ریموور فلیک تاکہ انتہ دس سالوں تک یہ وقران نہ اٹھ سکے اور ساتھ میں ان کے حوالی بہت شکریہ آپ کا محسن ملک صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اہم موضوعات ڈسکس کیے ہیں ابھی ان پر ہم بات بھی کرتے ہیں کار کالر بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہیں علیکم السلام جی شامسہ عبدالرزاق بوران لہور سے جی عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ فرمائی گا میرا سوال یہ ہے کہ ڈکٹر شکیل افریدی جسے حالیہ دنوں میں کوٹ میں سزا دی ہے جی کہ وہ امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا تھا غردار ہے تو کیا پاکستان میں امریکی مفادات کے لیے صرف ڈکٹر شکیل افریدی ہی کام کر رہا ہے کہ اس ملک کے ایوانوں میں جو ڈکلیئر پاکستان کے غردار ہیں جو کھل امریکی مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ انہیں سزا نہیں دے سکتی بہت شکریہ تینکیو بہت مچ دو موزنس کالر پہلے کالر امریکہ سے محسن ملک صاحب انہوں نے جو پوائنٹ ڈیس کی کراچی کی بندرگاہ پر جس طرح سے قومی خزانے سے اربوں روپے کے فنڈز ضائع ہو چکے ہیں اور وہاں پر مشین نہیں پڑی لیکن آنے نہیں دیا جا رہا ایتشام صاحب ایک صحافی صحافت سے وابستہ شخص کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیشہ اس سے متقاضی ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار بات کرے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ کالر فرمارے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف اب آپ خود بتائیں ہر چیز میں ایک مس مینجمنٹ ہے ہر چیز کو بالکل ایسے جیسے کہ روندہ جا رہا ہے جان بوجھ کے یہ کیا جا رہا ہے پھر ہم کیا بات کریں ہمارے لئے ساری پارٹیاں محترم ہیں قابل احترام ہیں لیکن اگر وہ ایک اچھی ڈیلیور کریں گی تو بات بنے گی نا خالی یہ کہہ دینا کہ قابل احترام ہے اور ان کے احترام کی مالہ جبتے رہے تو یہ مس مینجمنٹ آپ کو کیا ہر جگہ نظر نہیں آ رہی اب آپ کھلم کھلا مطلب آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ بڑے افسوس ہوتا ہے اس طرح کہ خود کفالت کی پالیسی پر گامزن ہے آپ ایسے کہہ دیتے ہیں اور کام پریکٹیکلی کچھ اور ہو رہا ہے اور کہہ کچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کی باتیں ہیں دوسرا یہ دوکٹر شکیل آفریدی کا جو بات ہے کیا ہم نے اپنی ذمہ داریاں گیارہ یا سولہ ججوں کو دے دی ہیں میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے توس سے پوری قوم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے اپنی یہ ذمہ داریاں سولہ ججوں کو یا جی ایچ کیو میں بیٹھے چند جرنیلوں کو دے دی ہیں کہ وہ ان کو پکڑیں اور وہ ان کو سارا کچھ کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو اب خود باہر آنا پڑے گا جب تک عوام یہ میرز نہیں لیں گے جب تک دوسرے ملکوں کو جو کہ ہمارے چند لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچا لیتے ہیں یا اپنے کام لے لیتے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اب پورے عوام جو ہیں ان سے ہمیں نبوردازمانہ ہونا پڑے گا یہ معاملت حل نہیں ہوں گے یہ عوام کو ہی جو ہے وہ اتصاب کرنا مارے کور ریگولر کالر مصطفی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جب علیکم اسلام میں بجلی تو آنے رہی جی نہ آپ کو سن دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی میں نے دو چند تین باتیں سنی ہیں کہ شکیل افریدی غدار یہاں تو شکیل افریدی جتنا پاکستان میں جو بھی کرپٹ آدمی ہیں ہائیسٹو لویسٹ آرڈر میں دیارال شکیل افریدی وہ سب غدار ہیں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ اس کو ذرا انویسٹیگیٹ کیجئے کہ بجٹ سے پہلے کچھ دن یہ خبر آئی کہ سی این جی کی قیمت تین روپے کچھ پیسے کم کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوا وہ اسی پرانی پرائسز پر دیے جا رہے ہیں سی این جی اور ایک پر ویلیبل نہیں ہے بھات کر دن سی این جی نہیں ہوتی آپ کو سفٹی پرسنٹ بجلی نہیں آتی لیکن آپ کی سی این جی کے کراچی میں آپ جائیں وہاں آٹھ گھنٹے بھی نہیں سی این جی جو ہے اس کی کوئی موسیق صاحب آپ کا آپ کا پوائنٹ ہم نے نوٹ کر لی ابھی ہم اس پر بات کر لیتے ہیں ایک اور کالر بھی ہمارے سات اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہیں علیکم جی جی شاہر صاحب میں یہ عزت کروں گا جناب کل وزیر خزانہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ گورنمنٹ بارہ روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی پیدا کر کے عوام کو سات روپے فی یونٹ فراہم کر رہی ہے تو یہ اتنا بڑا جو احسان عظیم فرما رہے ہیں یہ اس میں یہ بھی ساتھ بتا دیتے کہ بجلی کے ہر بل پر عوام کو بجلی کی قیمت کے ساتھ ساتھ جو انکم ٹیکس کی مدد میں رقم دینا پڑتی ہے جو جنرل سیل ٹیکس کی مدد میں رقم دینا پڑتی ہے جو محصولات دینے پڑتے ہیں جو نیلم جیلم سرچارج دینا پڑتا ہے یہ کیا عوام اپنی جان و مال کا صدقہ دیتے ہیں جو لوگ پر دینا واجب ہے اور لازم ہے اور یہ آخر یہ رقم جو ہیں یہ کہاں جاتی ہیں کس کو ملتی ہیں یہ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ اپنا جو آدمی جس آدمی پر انکم ٹیکس لاغو ہی نہیں ہوتا جو غریب آدمی ہے بجلی کے بلوں میں تو وہ بھی انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے یہ کس خوشی میں لیتے ہیں انکم ٹیکس رائٹ تینک شیو بہرمچ اور اس پر یہ کہا جاتا ہے اس پر ایک چھوٹا سا تفسر ہے کہ بجلی کہاں دے رہے ہیں تاشمین صاحب ہے اسلام علیکم تاشمین صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام فرمائیے گا آپ کیا کہیں گے اگر جائزے لیا جائے تو انہوں نے اپنے دور اکرومت میں ہر وہ کام کیا جس سے ملک تباہ و برباد ہے کوئی میزہ پروژیکٹ شروع نہیں ہوا بلکہ جو لگے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ایسا لگتا ہے بھی اس ملک سے انتقام لیا جا رہا ہے تینکیو ویرمیٹ جیب تینکیو ویرمیٹ تاشمین صاحب انتہائی معزز کے ساتھ وقتی کمی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم سے اور ملک سے انتقام لیا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے وہ پہلے تو میں بجلی والی بات کر لوں جو ہمارے کالر کہہ رہے تھے کہ وزیر خزانہ نے کہا بارہ روپے کی بناتے ہیں اور سات روپے یونٹ دیتے ہیں اور میں کہتا ہوں وہ اس میں سارے ٹیکس ڈال کے بھی وہ بجلی کہاں دیتے ہیں بجلی بھی نہیں دے رہے ان سے تو وزیر خزانہ صاحب سے تو پہلے آپ پوچھنا چاہئے کہ جناب اپنے محلات سے باہر آ کے دیکھیں بجلی تو ہے ہی نہیں کہاں دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں آپ یہ سات روپے کی تو دوسری بات یہ سین جی کے والے سے بات ہے کہ بجڈ سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ تین روپے سستی ہو جائے گی جو کہ پیٹرولیوم محلات بھی سستی ہو رہی ہیں لیکن بجڈ میں ایک دم یہ کہا گیا کہ پندرہ سے سولہ روپے فی کلوگرام اس پر ہوا یہ کہ اوگرہ نے یہ جو سفارش کی تھی وہ پہنچی آپ کے وزیر پیٹرولیوم کے پاس اور وہ اور اس پر انہیں بہت ہی غصہ کیا اوگرہ کے جو اندر کی بات ہے انہوں نے ان کو خاصہ سخت سست سنائی اوگرہ والوں کو اور کہا کہ ان حالات میں کہ جبکہ ہم چیزیں بڑھانے پر یقین رکھتے ہیں بچھلے چار سال سے یہی کرتے آرہے ہیں ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ کوئی غریب جو ہے وہ باقی نہ رہے ہیں تو انہوں نے اس پہ مطلب وہ اس کو بلکل بڑے روٹس لیس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا صرف اس ملک میں امیروں کو رہنے کا حق ہے غریبوں کو صرف مرنے کا حق ہے جو بلکل میں سمجھتا ہوں عوام کے جو وسائل ہیں اگر ان کو بھی مینجمنٹ کے ساتھ آپ نے پہلے سیاسی رشوتوں کے طور پہ آپ نے اس سے پہ پچھلی حکومت نے بھی جو ہے مشرف حکومت نے بھی لوگوں کو اندہ دھند سی این جی پامپ لگانے کی اجازت دی لائسنس دیئے سارا کچھ دیا پہلے آپ نے دیکھنا تھا آپ کی ضرورت وہی مس مینجمنٹ جس کا ہم شکار ہے کہ نہ دیکھتے ہیں پلیننگ کیا ہے نہ کیا ہے کتنی ریکوائرمنٹ ہے اندہ دوند کرتے ہیں اور پھر جنرل سب ایک اور بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین بریک پر جاتے ہیں اور بریک سے واپرے ساہنگے تو شامل کریں گے کولم اور اداری کے والے سے آرہا اور دلاور صاحب کا تغییر آپ ہمارے ساتھ لے ہی کھا ویلکم بیک ناظرین اور اب شامل کرتے ہیں نوائے وقت کولم اور آج کا کولم ہم نے جو منتخب کیا ہے سرور منیر راو صاحب کا کولم ہے بجٹ کے حوالے سے لکھا ہے بجٹ دوہزار بارہ تیرہ ایک جائزہ لکھتے ہیں کہ اقتصادی ماہرین کے نکتہ نظر سے پاکستان کا یہ بجٹ ایک مشکل ترین بجٹ ہے ایک ہزار ایک سو چوراسی عرب روپے سے زائد خسارے کی اس بجٹ کی وجہ یعنی گیارہ سو چوراسی عرب روپے سے زائد کے اس خسارے کے بجٹ کی وجہ عالمی اداروں سے کرزیں نہ ملنا اور ملکی معیشت کا بہران کے شکار رہنا ہے حکومت نے جولائی میں آئی ایم ایف کو چار عرب ڈالرز کی قسم بھی واپس کرنی ہے جسے ذرہ موادلہ کے زخائر میں کمی ہوگی تجارتی حجم کا ثوازن مزید بگڑے گا روپے کی قدر میں مزید کمی ہوگی اس طرح افراد ذر بڑے گا اور عام آدمی کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخری رائعز یہ ہے کہ بلا شباد دفاعی اخراجات کی مد میں تئیس فیصد رقم مختص کرنا بظاہر ایک بڑی رقم ہے لیکن کیا کیا جائے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے بجائے سیکیورٹی ریاست کے طور پر ہی چلایا جا رہا ہے بجٹ کے حوالے سے سرور ملی راو صاحب کا یہ کالم ضرور پڑے گا اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداری کے جانب ناظرین آج کا نوائے وقت اداریہ بھی بجٹ کے حوالے سے ہی ہے کہ وفاقی بجٹ سے حکومتی اتحادی بھی ناراض ہو گئے حکومت کم از کم اپنے آخری بجٹ میں ہی عوام کو ریلیف دے دیتی نئے مالی سال کا ایک گیارہ سو چوراسی عرب روپے خسارے کا قومی بجٹ قومی سمبلی میں پیش کر دیا گیا دوستہ سال بجٹ خسارہ آٹھ سو پچاس عرب روپے تھا آگے ہے کہ حکومتی شخصیات انتخابی سال کے باعث نئے ٹیکس نہ لگانے کا دعویٰ کرتی رہی ایف بی آر نے یہ کہہ کر کہ 63 عرب روپے کے ٹیکس لگیں گے حکمرانوں کے دعویٰوں کو باطل کر دیا غربت مہنگائی بے روزگاری سے ستائے ہوئے عوام کو روٹی روزی کی فکر ہے ضرورت تو روز مرہ اشیاء کے سستہ کرنے کی تھی اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے میک اپ اور گاڑیوں کی قیمتیں کم کر دی گئیں انتہائی افسوس کا مقام ہے سینجی کی قیمت میں حالیہ دنوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا اب اس کی قیمت مزید بڑھا دی گئی ہے اور آخر میں ہے کہ یوریا خات کی قیمتوں میں اضافے سے اجناس کے نرخوں میں اضافے کو کیسے روکا جا سکے گا یہ تمام صورتحال ہے خود ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی وزارت عظمہ اور وزارت صدارت صدارت جو ہے وہ چھوڑ دیں کہ بعد اپنے لیے ایک طرح سے پینشن بھی لگا لی لیکن عوام کو کیا ملے گا راو صاحب پہلی بات یہ ہے کہ سرور منیر راو صاحب نے جو لکھا ہے کہ گیارہ سو چوراسی عرب کا خسارہ کا وجہٹ ہے یہ جو ایسٹی میٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم پچھلے اہداف بھی پورے نہیں کر سکے ہم خسارے کے اہداف بھی پورے نہیں کر سکے مجھے تو ڈر ہے کہ یہ خسارہ کہیں پندرہ سو عرب روپے سے بھی آگے نہ چلا جائے اللہ نہ کرے لیکن صورتحال ایسی دکھائی جاتی ہے اس حکومت کا آخری بجڑ تھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو بھی مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے کہ کیا دوبارہ ان کی حکومت آنی ہے یا نہیں آنی دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے لئے دوسرے چینلز استعمال کیے جاتے ہیں عوامی چینل نہیں کچھ اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی پلیٹیکل منوورنگ کی جائے جیسے کہ کئی وعدے جو ہیں وہ کیے گئے آپس میں پھر کہا گیا یہ احادیث نہیں ہوتی اسی طرح وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ ایک پلیٹیکل منوورنگ کے ذریعے وہ عوام کو ریلیف دے کر نہیں بلکہ ایک پلیٹیکل ملا لیں بلان کو یہ کر کے بلان کو اتحادی بنا لیں اس طرح کی جو منوورنگز ہیں وہ ان کے ذہن میں ہیں بجٹ کے بعد اتحادیوں کا کردار کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی متحدہ قومی جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی میں بیس کر رہو کہ عوامی نیشنل پارٹی لوگوں سیدھے سیدھا یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی جو بھی کرے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں مطلب لیکن متحدہ نے یہ وطیرہ اپنا لیا ہے کہ پاپولر سٹانس لینا ہے اور ساتھ حکومت کہی چلنا ہے ٹھیک ہے نا کاف لیگ بھی کچھ دو ایک مہینے سے تین مہینے سے متحدہ والے سٹائل پر چل رہی ہے اور چار سال میں ہم نے متحدہ یا مہنگائی پر ہم حکومت کو لطاڑیں گے لیکن رہیں گے حکومت میں تو اسی طرح ہمارے جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی اپوزیشن ہیں جیسے عمران خان صاحب عمران اسلامی ہے یا دوسرے ہیں یہ لوگ بھی کوئی پریکٹیکل عوام کو کوئی پریکٹیکل موٹیویشن دینے میں ناکام رہے ہیں کوئی اٹریکٹیو پریکٹیکل جس میں واقعی پتا چلے کہ یہ ایک لیڈرشپ کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں کیا کس طرح کی موٹیویشن دینی چاہیے تھی ایوان سے باہر بیٹھی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو ایک آپ کے پاس ایک انفرسٹرکچر ہونا چاہیے ابھی تک کسی نے بھی اپوزیشن چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر انہوں نے بھی یہ نہیں بتایا کہ جب ان کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ کس طرح کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ دیں گے بلکہ پارلیمنٹ کے اندر علاپنے لگے ہیں کوئی ایک سولیڈ قسم کا جو ایک جس کو ہم کہیں گے منچور ہے وہ ابھی تک اب ہم کے سامنے نہیں آئے کہ ہم یہ یہ مسائل ہیں اس حد تک ہم مسائل میں گھر گئے ہیں اس حکومت نے ڈالر کو باسٹھ روپے سے چورانوے روپے تک پچھا دیا اور پتہ نہیں اور ایک مبارک بات ہم دینا چاہیں گے اپنے حکمرانوں کو بھی قوم کو پاکستان ایشیا کا ایشیا کا پہلا مہنگا ترین دوسرا مہنگا ترین ملک بن گیا پہلا بنگا دیش تو یہ اس طرح کا کوئی ہمیں جو ہے اس طرح کا کوئی پلیننگ جو ہے سولیڈ قسم کی صرف یہ کہ آپس میں لڑنا کہ جی پوائنٹ سکورنگ کرنا تو میں سمجھتا ہوں جو بھی ہے اس میں ایک اچھا سٹیپ لیا تھا نواز شیف صاحب نے جو انہوں نے کہا کہ ہم امران خان صاحب سے بھی رابطہ کریں گے لیکن جواب میں یہ آیا کہ جناب پہلے آپ سارے ریزائن کر دیں پلان کر دیں اچھا ان کو کہہ رہے ہیں آپ ریزائن کر دیں اور پرائیم نیسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں آپ پارلیمنٹ کو بانتے نہیں لیکن دیکھتے ہیں جی تفصیلی فیصلہ آجے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کریں گے اب آپ کوٹ میں چلے گئے ہیں میرے مطلب ہے کوئی سولیڈ قسم کی نہ مسلم لیگ نون نے نہ ہی ابھی تک تحریک انصاف نے نہ جماعت اسلامی نے کوئی حکومتی اور حکومتی اتحادوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اور انہوں نے بھی کوئی سولیڈ قسم کا ورک پلین نہیں دیا کہ آگے جا کے اس ملک کو کیسے نکالنا ہے جو دلدل میں اقتصادی اور سوشل قسم کی اور یہ اس طرح کی جو دلدل ہے اس میں پاس ہو بلکت سے اور یہ تمام چیز جماعتوں کے لیے سوشنے کے مقام دلالور صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت عام موضوعات پر آپ نے گفتگو فرمائی اور ناظرین آخر میں فرمانے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ شامل کنا چاہیں گے جماعت اجلاس عام پشابر دو نمبر سن 1945 کو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے ہمیں نہ انگریز پر بھروسہ ہے نہ ہندو بنیے پر ہم دونوں کے خلاف جنگ کریں گے خواب واپس میں متحد ہی کیوں نہ ہو جائیں اس پر بھی ضرور غور کیجئے گا یہ ہم سب کے لیے میشہ لے راہے احتشاب و رحمان کنوائی وقت ٹوڈے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی